بگ بوڈ سکسٹین سے نکلتے ہی چمکی شف تھاکرے کی قسمت خدروں کی کھلاری کے بعد سلمان کی مووی لگی ہاتھ بگ بوڈ سکسٹین کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں زبردست جگہ بنانے والے شف تھاکرے ان دنوں لائم لائٹ میں ہیں ان کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اتنا ہی نہیں سوشل میڈیا پر بھی انہیں آڈینس کا کافی زیادہ پیار مل رہا ہے بھلے ہی شف تھاکرے نے بگ بوڈ سکسٹین کی ٹروفی کو نہ جیتا ہو لیکن بگ بوڈ سے نکلتے ہیں ان کی لائف کافی چمک چکی ہے دراصل پہلے تو شف تھاکرے کو لے کر خبریں سامنے آئیں کہ وہ خطروں کے کھلاڑی تھرٹین میں نظر آئیں گے لیکن اب یہ بھی قبر مل رہی ہے کہ جلد ہی انہیں سلمان کھان کی مووی میں بھی دیکھنے کا موقع ملے گا شف تھاکرے نے سلمان کی مووی سے جڑے انفرمیشن خود فینس کے ساتھ شیئر کی دراصل لائف چیٹ میں شف تھاکرے انہیں ملے آفرز کے بارے میں فینس سے بات چیت کی انہوں نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خطروں کے کھلاڑی تھرٹین کا آفر ملا ہے اس کے ساتھ ہی شف کو سلمان کھان کی مووی کا آفر بھی مل چکا ہے بگ بوس سکسٹین کے کائنٹسٹنگ نے بتایا کہ جلد ہی فلم کے سلسلے میں میکر سے ان کی بات چیت بھی ہوگی حالانکہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ شف کے اس فلم میں سلمان کے ساتھ دکھائی دینے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ شف تھاکرے کو لے کر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ وہ جلد ہی ایک میوزک ویڈیو میں بھی نظر آنے والے ہیں اس میوزک ویڈیو میں اکٹرس نمرت کورالوالیا ان کے ساتھ دکھائی دیں گے اس کے علاوہ اکتہ کپور کے لوگ اپ ٹو میں بھی شف تھاکرے کے قدم رکھنے کی اٹھ کلے لگائی جا رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ بگ بوس سکسٹین میں شف تھاکرے کے علاوہ پریانکہ چہر چودرے کے ہاتھ بھی مووی لگی ہے اور شارک خان کی فلم دنکی میں مین کیریکٹر پلے کرتی ہوئی نظر آئیں گی اس کے علاوہ نمرت کورالوالیا اکتہ کپور کی ایل ایس ڈی ٹو میں نظر آنے والی ہیں بلاو شف تھاکرے کو سلمان خان کے ساتھ ایک فلم میں دیکھنے کے لئے ہے کتنے ایکسائٹیڈ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا ہے ایسی ہی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں